ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سٹوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین ورنزال دہیں آج کی ایک اہم خبر پر آج کی ہماری یہ خبر ہے لینڈ گرائپنگ کو لے کر کیونکہ ہمارے شہر اہدابات میں یا ہمارے تلنگانہ پر جو ہے لینڈ گرہ پرس کا ضرور سے ہی زیادہ بھول والا ہو گیا ہے کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے صرف اسی کے پاس جائزات ہونی چاہیے کوئی غریب اور شریف انسان کے پاس اگر جائزات ہے زمین ہے تو ایک ہن مانیے آپ کو لینڈ گرہ پر جینے نہیں دیں گے اس طرح کا محل بن چکا ہے ہمارے تلنگانہ میں تو برحال یہ تو ایک خدیم نواب ہے یعنی نواب خاندان سے ہے ان کی جو ہے بہت سارے اکر زمین ہے شمشباد پر وہی پر ان کی زمین کو خبزہ کیا جا رہا ہے وہی پر یہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ تلنگانہ حکومت اور ہمارے ہیدر آباد کی شمشباد کی پولیس ان کی مدد کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ان کو زمین ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یا تو پھر ہمیشہ ان کی طرح جو ہے ان کے ہاتھ بھی نراشہ ہاتھ لگتی ہے تو آئیے لائن لارڈ کیا کہتے ہیں اس کے تعلق سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیگم میرا نام ہے اور میں حیدر الدین خان کی سسٹر ہوں میری ریکویسٹ ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے کہ ہمارے پراؤپرڈیز جو بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ تلنگانہ گورنمنٹ سے کہ ہماری پراؤپرڈیز جو بھی ہے ہمارے ہینڈ آور کریے ہمارا حق ہم کو نہیں ملا ابھی تک تو میری گزاریش ہے میں امید کرتی ہوں کہ جل سے جل ہمارا حق ہمیں دلائے جائے تاکہ ہم لوگ کئے بار ریکویسٹ کیے ہیں کئے بار کیسے وغیرہ میں ہم لوگ امپلوڈ وغیرہ بھی ہوئے ہیں تو میری بہت گزاریش ہے کہ ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے میری گزاریش ہے کہ ہم فیملی ہمارا حق ہماری فیملی جتنے بھی ہے سوپ کو ہمارا حق ہمیں مل جائے تینکیو السلام علیکم آج بطاریخ 6 سپٹمبر 2021 کو میں نواب حیدر الدین صاحب عرف حیدر نواب جو میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے آپ سب کے ذریعے عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ نواب حیدر الدین صاحب کے والدہ احمد مرومہ احمد انیسہ بیگم کی موروسی جائدات واقعہ رشید گوڑا ویلیج جو سروے نمبر ایک سے ایٹی ٹو ٹوٹل من جملہ 459 اکر 17 گنٹے ہے اور یہ زمین شمشاباد منڈل میں آتی ہے ان سب زمینوں کی نگرانی کوٹ آو وارڈ کے زیرے نگرانی تھی جس کو سال 1959 سے ہوتے ہوئے 1961 میں زیرے نگرانی کوٹ آو وارڈ سے باحل کیا گیا جس کے سارے دستاویز موجود ہے حکومت اندرپردیش نے 1961 میں گزیٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے عوام کو یہ اطلاع دی کہ یہ زمین کوٹ آو وارڈ کی نگرانی سے میری والدہ مرہومہ یعنی احمد انیسیہ بیگر مرہومہ کے نام پر بحال کر دی گئی جناب حیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان نے سیٹی سیویل کوٹ حیدر آباد سے روجو ہو کر 1998 میں ویراست یعنی سکسیشن بھی حاصل کر چکے ہیں اور جناب حیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے جناب محمد مہنودین صاحب کو اپائنٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ساری جائدادوں کا دیکھرک کر سکے اور جو بھی محکمہ جات ہے اس میں کاروائی کر سکے مسلسل شمشاباد منڈل کے ایمارو آرڈیو اور کلیکٹر رنگا ریڈی ڈسٹرک اور سی سی ایلے تیلنگانہ کو درخواست دینے کے باوجود کوئی خاص جواب حاصل نہیں ہوا ہے یہ سارے زمینات جناب حیدر نواب صاحب کو سیٹی سیویل کوٹ حیدر آباد کی پارٹیشن ڈیٹ اس نمبر 47 آب لگ 1965 کے ذریعے 1970 میں حاصل ہوئے ہیں جس کو کوٹ نے ڈکری کیا ہے اس میں سے کچھ زمین ایکویڈیشن بھی ہوئی ہے جس کا آوارڈ بھی بن چکا ہے مگر کچھ ریوینیو آتھاریٹیز کی لاپروہی کی بدولت حیدر نواب صاحب کو اور ان کے افراد خاندان کو حق سے محروم رکھا گیا ہے اگر ریوینیو حکام یعنی ریوینیو آتھاریٹیز سی سی ایلے اور کوٹ آوارڈ کے آرڈر کے مطابق عمل کریں گے اور جناب ہیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان کا نام ریوینیو ریکارڈز میں ریکٹیفیکشن کر کے کریکشن کر کے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو ان کو ان کا حق حاصل ہو سکتا ہے چوبیس اگرس دوہدر اکیس کو تحصیل دار شمشاباد منڈل کی جانب سے رشید بوڑے میں چند غیر خانونی جالی دستاویت کے ذریعے زمین کو خبزہ کرنے والوں نے جیسی بھی لگا کر اس کے غیر خانونی خبزوں کو تحصیل دار نے مسمار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ کیا مگر ان خبزہ داروں نے پھر سے دیوار اٹھاتے ہوئے پھر سے دوسری جگہ پہ خبزہ کر لیا جناب ہیدر نواب صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ بار بار مختلف آفیسز کو نہیں جا سکتے اس لئے جناب محمد مہین الدین صاحب کو انہوں نے اپائنٹ کیا ہے تاکہ وہ سارے پیروی کر سکے مطالبہ یہ ہے کہ ایمار او کلیکٹر اور آر ڈیو کو بار بار اپلیکشنز دینے کے بہوجود کوئی خسم کی جواب نہیں آ رہا ہے کوئی خسم کی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اور ریوینی آفریٹیز کے پاس سے کوئی جواب نہیں آ رہا چند سروے نمبرز کے اندر گورنمنٹ لینڈ بول کے منشن کر چکے ہیں وہ لوگ جس کی وجہ سے غیر خانونی خبزے دوسرے لوگ کر رہے ہیں جب ہم خبزہ لینے کے لیے کوشش کرنے کے لیے بات بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری زمین ہے سرکاری زمین ہم کو بتایا جا رہا اور دوسرے لوگ کے نام پر پٹے ایشو کیے جا رہے ہیں جس کے دستاویس موجود ہے کیٹی ہے ٹوٹل زمین ہو؟ چار سو ساٹھ ایکر ہے جی جرمنٹین ہسپٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ آپ انعامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی داکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹین اورتوپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد